ہیلو دوستو گوڈ مورنگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل شورٹ بریک بھندہ نام کیا میں آپ کا سواگت ہے اور مورننگ میں ان کو آفیس جانا تھا تو مطبع زیادہ کام نہیں تھا چیلے بنانے تھے تو تھوڑا سا جو ٹائم ملا میں آسو کے پتے توڑ کے لیائی تھی پہلے سے صبح اور بس میں اس کے فلار بنا لیتی ہوں جو مجھے مندر کے ڈیکوریشن میں ہلپ کرے گا تو اس لیے بس میں وہ ہی بنا رہی تھی جلدی سے کہ جو بھی مجھے بیچ میں ٹائم ملتا جائے میں ڈیکوریشن کی بھی تھوڑی بہت تیاری کر پاؤں اس بار زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں اور صفائی کا کام بہت ہو گیا اور یہ میں نے بنا ناستے میں چھیلے اور چٹنے بنائی تھی اور دوپہر کے کھانے کے لیے میں نے چڑھا دی ہیں چھولے اور یہ لگ پک چھولے جو ہیں وہ بن چکے ہیں بس لاسٹ ان میں بس میں ایک سیٹی اور لگاؤں گی گریوی کر کے کڑھائی میں کر کے میں نے کوکر میں میں مکس کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ایک سیٹی اور دے دیتی ہوں تو بس چھولے اچھا سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بس میں مکس سبجی تیار کر رہی تھی سائیڈ میں کی چھولے کے ساتھ ہو جائے گی اور یہ چھولی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کھانے کے لیے تیار ہیں بلکل گرما گرم اور نیکس میں نے جو میٹھے میں بنایا تھا وہ بنائی تھی کھیر جو کی جسے کی رات کو بھوگ لگ جائے گا بھگوان لکشمی ماتا کو اور گھنیش بھگوان جی کو اور اب میں آفٹرنون میں بس سوچ رہی تھی کہ اسوک کے بیٹ سے اور بندن مار بکیرہ بنا لوں تو اسام کو ہماری دروازے پر باندھا جاتا ہے تو آرٹیفیشل فلار لیا تھا اور اسوک کے پتے لے آئی تھی بس اسی سے بنا رہی تھی بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے بندن مار بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں میرا روم نیٹ اینڈ گلین پڑا ہوا ہے اس پر میں نے ویسے بھی میں زیادہ نہیں کر پا تھی دیکوریشن وغیرہ میں نے کچھ نہیں کیا بس آرٹیفیشل فلار تھے وہ تھوڑے بہت لگا دیئے تھے اور جتنا سب میں ملا بس اتنا ہی کر پا ہی زیادہ کچھ نہیں ہے اور ہاں یہ بتائیے کہ میرا مندر کا دیکوریشن کیسے لگا یہ میں نے بس بلکل آدھے گھنٹے میں اتنا سب پورا میں کر پائی ہوں اور یہ ہو گئی یہ پوچھا ہے ہیپی دیوالی آپ سب کو بہت ہی اچھی رہے سب کچھ بڑیا چل رہا تھا سب اچھے سے ہو رہا تھا میں بھی خوش تھی آرام سے اور میں نے کیا غلطی کر دی میں بھی پٹا کے چھوڑا رہی تھی تو میں نے پرانے پٹا کے تھی تو پینسل کتنا ہے وہ دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ پینسل والا ہوگا تو ایسے ہی میں اس کو چھوڑا لوں گی بٹ لیکن میں چھوڑاتے چھوڑاتے میرے ہاتھ میں ہی وہ پٹ گیا اور میرا ہاتھ جل گیا پھر میں گئی اور میں نے پانی میں کافی ایک گھنٹے تک لگ پک میں نے ڈوب ہو کے رکھا اس کے بعد ہی میں ٹھیک ہو پائی اور تب چاکے میں نے ٹرائپورٹ میں لگا کر کے فوٹوز وغیرہ لیں اور جو بھی آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے آگے کہ وہ سب میں نے ٹرائپورٹ میں لگا کر کے ہی لئے ہیں موسیقی اور بتائیے کہ آپ کو میرا ماندر ڈیکوریشن وغیرہ یہ سب کیسا لگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں با بائی موسیقی موسیقی